السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دینی وملی بھائی ونوجوان ساتھ و بزرگون ابھی آپ کے رو برو قرآن مجید کی اقایت کریمت علاوہ کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اللہ رب العزت کوئی تکلیف کوئی نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا اور اگر بھلائی پہنچانے پہ آئے تمہارے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی ٹال نہیں سکتا روک نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا جو نماز کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں تقریباً اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما ماناتا کہ اے اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور تو نہ دینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا دراصل یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اور یہ جو دعا ہے وہ صرف دعا نہیں ہے اور صرف قرآن مجید کی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے سنا جائے سمجھا جائے بلکہ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہونا چاہیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو نفع نقصان کا تنہ تنہا مالک ہے وہ نقصان پہنچانے پہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ پہنچانے پہ آئے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے حدر کی اللہ کا خوف اللہ کا ڈر یہ انسان کو بہادر بناتا ہے انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی جرات پیدا ہوتی ہے اور مخلوق کا ڈر مخلوق کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ انسان کو بزدل بنا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کافر جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جہاں نفع دیکھا اسی کے سامنے جھگ گیا اسی کو خالق سمجھ لیا سورت کو دیکھا سورت کے روشنی سے فائدہ ہو رہا ہے اسی کی عبادت میں لگ گیا چانت کی عبادت میں لگ گیا تو جس کو دیکھتا ہے نفع تو نفع اٹھانے کے لیے نفع کے لالت میں اس کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے اس کے عبادت کرنے لگتا ہے کبھی لگڑی کے سامنے جھکتا ہے کبھی کنکر کے سامنے جھکتا ہے اپنے سے معمولی اور حقیر چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنے آپ کو ظلیل اور رسوہ کر لیتا ہے لیکن ایک مومن کا معاملہ جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ کی ذات ہے لہٰذا جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے سجدہ بھی اسی کے سامنے ہے اولاد سے محرومی تو اولاد کا مطالبہ بھی اسی سے ہے رزق کی تنگی تو رزق میں کشادگی کے لیے اسی کے سامنے جھکنا ہے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے مومن اپنے وقار کو ایک جو انسان کا جو وقار جو اللہ نے انسان کو یعنی ایک بہترین مخلوق بنایا ہے وہ اپنے وقار کو باقی رکھتا ہے اسی عقیدے کے منیاد پر ورنہ آدمی دیکھئے جس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر بشگونی نحوست کا مطلب عقیدہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا کبھی وہ کالی بلی سے ڈرتا ہے جو اللہ صحیح نہیں ڈرے گا وہ ایسے ہی لوگ سے ڈرے گا جس کے دل سے اللہ کا ڈرنگلہ پھر وہ ایسے چیزوں سے ڈرے گا پھر وہ یہاں تک کہ لوگ مطلب کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ساپ جو موزی جانور ہے اس کی بات کرنے لگ جاتے ہیں اس کی پوجہ کرنے لگ جاتے ہیں کالی بلی کو ڈرک کے ڈر ہی آتا ہے اگر درخت بر پیٹھ کر اللہ آواز دے دے تو اس سے ڈر ہی آتا ہے تو جو اللہ صحیح نہیں ڈرے گا اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھے گا وہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگے گا تو اس عقیدے سے آدمی کے اندر بہادری پیدا ہوتی اللہ کا خوف نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا یہ انسان کو جرات مند اور بہادر بناتا ہے آپ دیکھ لیجئے بطوری مثال ایک واقعہ آپ کو سامنے رکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فیرون نے چیلنج کیا اور آپ کے مقابلے میں اس نے جادو گروں کو بلایا بڑے بڑے جادو گروں کو اس علاقے کے شہر کے بڑے بڑے جادو گروں کو اس نے اکٹا کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوہ کرنے کے لیے آپ کے نبوت کو جھٹلانے کے لیے کہ جب موسیٰ ہار جائیں گے تو ہم ڈنکے کے چھوٹ پہ کہہ دیں گے سارے کے سارے اور ایسا نہیں کہ جادو گروں کو اکٹا کیا بلکہ سارے شہر والوں کو اکٹا کیا اس نے اعلانیہ طور پر مقابلے کے لیے تاکہ سارے لوگوں کے سامنے جب موسیٰ ہاریں گے ان کی توہین بھی ہوگی اور ان کے دین کی بھی توہین ہو جائے گی لوگ ان کے نبوت کو جھٹلا دیں گے آپ دیکھیں جادو گر آئے جادو گر آتے ہی کہ بھائی ہم کو فیرون نے بولایا ہے بادشاہ نے بولایا ہے اگر ہم جید یائیں گے تو بڑی نوازش ہوگی بہت کچھ ملے گا آتے ہیں پوچھا کہ انعام کیا ہوگا کہا انعام کی بات کرتا انکم از اللمین المقربین انعام مت پوچھو تم ہمارے قریبی ہو جاؤ گے ہمارے قریبی ہو جاؤ گے تم ہمارے درباری ہو جاؤ گے انعام کی فکر مت کرو اچھا دیکھیں یہ جادو گر ہیں عقیدہ کفر کا ہے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ رہے ہیں اب دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں فیرون رسی بھی ڈالا تو فیرون کا نام لے کر مطلب ایک جو کہتے ہیں نا کہ قرابت کے لیے قرابت کے لیے کہ فیرون خوش ہو جائے گا اور جب جیت جائیں گے تو بڑی نوازش اور بہت کچھ نوازے گا جو فیرون کے نام سے رسی ڈالا کہ جیتنے کے بعد ہم کہیں گے دیکھو ہم تمہارا نام لے کر ہم نے رسی ڈالا دیکھو ہم جیت گئے ہم نے تمہارا نام لے کر جادو کا آغاز کیا تھا اور اسی وجہ سے ہماری فتوئی تو فیرون اور خوش ہو جائے گا اور نوازے گا دیکھیں ابھی عقیدہ اور ان کی مزدری دیکھئے لیکن جب حرط موسیٰ علیہ السلام غالب آئے اور انہوں نے جب حرط موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادوگر کا کام نہیں ہے یہ کوئی جادوی کام نہیں ہے یہ اللہ رب العزت ایک بہت ہی مضبوط ذات کی طرف سے ملنے والا ایک موجزہ ہے اس لئے جادوگر تھے سمجھ گئے فورا کہ یہ جادو ہوئی نہیں سکتا ہے اب دیکھئے یہ جادوگر جو فیرون کے بڑے قریب آنا چاہتے تھے جو فیرون سے امیل لگایا بیٹھے تھے لالج میں تھے اب دیکھئے یہ کیسے پلڑ گئے اس لئے کہ اب ان کا عقیدہ بدل گیا نا ابھی تک یہ کفر میں تھے اور کفر کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے فیرون سے امیل لگا کے رکھی دی لیکن اب دیکھئے جب ان کے اندر امان آیا اور جب انہوں نے کہا آمن نا بے رب العالمین ہم کیا ہے سارے جہان کے رب پر امان لاتے ہیں اور موسیٰ کے رب پر امان لاتے ہیں اب ان کا جب عقیدہ بدلا دیکھئے بہادری کیسے پیدا ہو گئی بہادری پیدا ہو گئی ڈھنکے کے چوٹ پر وہیں اعلان کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے ہم موسیٰ کے رب پر امان لاتے ہیں ہم سارے جہان کے پالنہار پر امان لاتے ہیں وہاں بھی فیرون نے دھمکی دی فیرون نے وہاں بھی دھمکی دی کہ تم نے ہم کو رسوہ کیا ہے اور تم اس وجہ سے یہاں پر اعلانیہ طور پر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہو تاکہ تم اور لوگوں کو گمراہ کر سکو تو پہنے کا مطلب دیکھئے وہاں فیرون نے دھمکی بھی دی کہ ہم اپوزٹ شاید سے تمہارے ہاتھ کو تمہارے پیرو کو کاٹیں گے تم کو سولی پر چڑھا دیں گے جواب کیا میرا فقضی مان تقاض کہ فیرون تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو انما تقضی حاضح الحیات الدنیا اور کرو گے بھی کیا کرو گے دنیا بھی گھڑ دو گے ہماری ہماری آخرت تو بنے گی یہی مومن کے اندر ایک مطلب ایک پاورفل چیز ہوتی ہے یہ عقیدہ ہی ایک مومن کو مضبوط بناتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مومن کی تسکین کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزب کیلئے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے بہت کچھ رکھا ہے ایک کافر جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالی مخلوق کو سمجھتا ہے کبھی اس سے فائدہ ہوا اسی کے سامنے جگ گیا ایسے آدمی بڑا بزدل ہوتا ہے معاملی سے تکلیف آئی خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گیا جوب چھوٹ گئی پریشان ہو گیا نوکر نہیں ملی آتمہ ہتیا کرنے کی بات سوچ لی تو مومن کیا ہوتا مضبوط ہوتا ہے اور مضبوطی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزب کی ذات ہے وہ نفع پہنچانے پہ آئے تو کوئی روگ نہیں سکتا نقصان پہنچانے پہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا میرے بھائیو یہ عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے اور ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ حیمہ اور آپ کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن